بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چالے جی امید آپ خیر خرید سے ہوں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ بہت ہی خوش ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی چنہ چاٹ کی ریسیپی جی چنہ چاٹ علو والی چاٹ املی والی چاٹ بہت مسیدار چاٹ اور یہ جی بہت بنانا آسان ہے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک کلو میں نے چنے لیے ون کے جی اسے میں نے ساف کیا ساف کرنے کے بعد اسے میں نے بڑے برطن میں ڈال کے رات کے ٹائم بھگو کے رکھ دیا اس طرح رات کو بھگو دن سے بھگا رہنے دیں اس کے بعد اسے پانی نکال لیں اور دو تین دفعہ اور دوسرا پانی چینج کر کے گکر میں رکھیں گکر میں رکھنے کے بعد آپ اسے لگا دیں سیٹی پہ سیٹی دو تین آنے دیں یہ چنے ہمارے بوائل ہو گئے بلکل نرم نرم دو آلو جو تھے وہ بھی بوائل کیے بڑے والے پانچ سبس مرچے کٹنگ کی دو ٹیم مارٹر کٹنگ کیے اور تین سے چار عدد ہیں جی پیاز باریک باریک اسے میں نے کٹنگ کیا ایملی بھگو کے میں نے رکھ دی آت پاؤ چینج یہ دیکھیں اس طرح بوائل کیے تھے وہ ہم نے ایک پرتن میں نکال لیے اس کے بعد جو ہم نے جی جو آلو تھے بڑے والے کٹنگ کیے تھے بوائل کرنے کے بعد وہ اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اس طرح کر کے آلو کو آپ ڈالتے رہیں یہ بہت مزے کی بنتی ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا آواز آرہی ہوتی ایملی والی چاٹ آلو والی چاٹ چنہ چاٹ تو یہ تقریباً سب کو بہت مزے کی لگتی ہے سب کو بہت بہت ساندھ آتی ہے کھانے میں بہت مزے دار ہوتی ہے اس کے بعد ہم ٹیمارٹر جو کٹنگ کیے تھے سبس مرچے کٹنگ کی تھیں وہ ہم اس کے اوپر اس طرح ڈال دیتے ہیں پہلے چنے ڈالیں اس کے بعد آلو اس کے بعد جیمارٹر اور سبس مرچیں پھر ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے پیاس پیاس جو میں نے تھے وہ کٹنگ کیے تھے کٹنگ کرنے کے بعد میں نے اس طرح نمک لگا کہ اس کو میں نے دھو دیا واش کر لیا یعنی کہ اس کا جو کڑوا پانی ہے کڑوا پان وہ نکل گیا اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس کے اوپر ایملی اس طرح کر کے ایملی بھی بھگو کے میں نے رکھی تھی پہلے دھوئی تھی یعنی کہ واش کرنے کے بعد اسے بھگو دیا تھا ایملی کا پرت ڈالنے کے بعد ہاف چمچ ہے جی وہ ہم نے ڈال دیا چاٹ میں سالہ ہاف چمچ کالی میرچ اور ہاف چمچ نمک اسے آپ کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے چمچ کی مدد سے مکس کر لیتے ہیں ایک جان کر لیتے ہیں اسے جی یہ آلو ٹیماٹر مرچیں اور پیاز تقریباً سارے مکس ہو جائیں تو یہ ہمارے چنانچ سیمپل سی ریسیپی ہے بلکل تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح کتنی مزے دار لگ رہی ہے کتنی کلر فل لگ رہی ہے اور یہ اسے جی آپ شام میں بھی لے سکتے ہیں کھا سکتے ہیں بچوں کو لینچ میں بھی دے سکتے ہیں ہلکی پھلکی بھوگ میں بھی لے سکتے ہیں تو یہ بہت مزے کی لگتی ہے کھٹی کھٹی سی مٹھی مٹھی سی اور آپ اسے ضرور ٹرائی کھیجے گا اور اسے بنانا بھی کوئی مشکل نہیں یہ دیکھیں ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اسے ہم نکالتے ہیں تھوڑے بہت ماں سے جو چھے چھمچ ہے اسے ہم نکالتے ہیں اور اسے چیک کرتے ہیں کیسے بنی ہے دیکھنے میں بہت مزے دار لگ رہی ہے تو انشاءاللہ کھانے میں بھی بہت مزے کی لگے گی تو اسے ہم ضرور ٹرائی کیجئے گا بچوں کو لینچ میں دے دیجئے گا پہر کے بعد جو تین چار بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم لیجئے گا مزے دار لگتی ہے فریزر میں بنا کے فریج میں اس طرح ان کی چیزیں رکھتے ہیں جیسے کسی کو بھوک لگتی ہے تو وہ نکال لے اور وہ چھی اسے کیا کہتے ہیں کھائے مزے دار ہے اور آپ کو دعائیں دے اس طرح ان کے چھوٹی ریسپ ویڈیو ہوتی ہیں سینڈویچ ہو گئے چنانچ چارٹ ہو گئی تو آپ اس طرح ان کی چیزیں جیسے فریزر میں جو ہے بنا بنا کے رکھ دیا کریں تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جی اللہ حافظ